دوستو کالے گھنے لمبے خوبصورت بال ہر لڑکی کا سپنا ہوتا ہے لیکن آج کل جس طریقے سے مارکٹ میں شیمپو تیل اور ہیئر پروڈکس آ رہے ہیں اس میں اتنے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں کہ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے الٹا نقصان ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا نقصہ بتاؤں گی جس سے آپ کے بال اتنے زیادہ لمبے گھنے اور خوبصورت ہو جائیں گے خود میں بھی اسی نقصہ کا استعمال کرتی ہوں مجھے اپنے بالوں میں کافی فرق دیکھنے کو ملا ہے اور بالوں کی لیندھ بڑھنا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اس سے آپ کے بال بہت زیادہ سلکی شائنی سموتھ ہو جائیں گے آج کی ریمنی میں ہم استعمال کرنے والے ہیں سرسو کے کھل کا سرسو کا کھل آپ کو اون لائن بہت آسانی سے مل جائے گا اسے مسترڈ کیک بھی کہتے ہیں اور اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں تو یہ بہت آسانی سے جہاں تیل لکالا جاتا ہے آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر اس کو چھو چھوٹے پیسز میں توڑ لینا ہے اس کے بعد اس کو مکسر گرینڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لینا ہے دوستو آپ کم سے کم پندرہ دن میں ایک بار بھی اگر آپ اس ریمنی کا استعمال کرو گے تو آپ کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا یہاں پر ہم نے اس کو پیس لیا ہے اور ایک برتن میں اس کو پلٹ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اسمودھ اور فائن پورڈر بن کے تیار ہو گیا ہے یہ پورڈر آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ چمتکاری ثابت ہو سکتا ہے اس لئے ویڈیو بہت دھیان سے دیکھئے گا آپ کو کیسے اس کو استعمال کرنا ہے کتنی دیر تک کرنا ہے اور کب تک لگانا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کو آپ کو جتنی بھی آپ کے بالوں کی quantity ہے اس کے according ایک برتن میں اس کو دو سے تین چمچ ہے جتنا بھی آپ کے بالوں میں ہو سکے اتنا لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا پیسٹ بنانا ہے چھاچ کے ساتھ آپ چاہے تو دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چھاچ لے لیا ہے اس کے ساتھ اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے آپ کو اس کا رننگ پیسٹ بنانا ہے جس سے کہ یہ اچھے طریقے سے آپ کے بالوں میں لگ سکے چھاچ سے کیا ہوتا ہے چھاچ ہمارے بالوں کو تھندک دیتا ہے ساتھ کے ساتھ ہمارے بالوں کو سلکی اور بہت زیادہ شائنی بناتا ہے تو یہاں پر چھاچ میں اس میں اچھے طریقے سے دھیرے دھیرے مکس کر لوں گی ایک دم بڑھ ڈالیے گا ورنہا آپ کا پیسٹ پتلا ہو سکتا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہی اچھے طریقے سے دھیان سے اس کا آپ کو پیسٹ بنانا ہے جب آپ کو کم لگتا جائے تو اس میں مکس کرتے جائیے اور اچھے طریقے سے رننگ پیسٹ آپ بناتے جائیے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گاؤں میں گاؤں کی مہلاؤں کی لڑکیوں کے بال کتنے زیادہ سٹرونگ لمبے اور گھنے ہوتے ہیں ان کی بالوں میں اچھے خاصی والیوم ہوتی ہے وہ کیمیکل وغیرہ کے پروڈکٹس نہیں استعمال کرتی ہیں وہ یہی دیسین اس کو کا استعمال کرتی ہیں جس سے ان کے بال اتنے زیادہ مضبوط شائنی اور ہیلدی ہوتے ہیں تو آپ بھی استعمال کر کے ضرور دیکھئے اس کو ایک بار تو یہاں پہ دیکھئے میرا پیسٹ بن چکا ہے اب میں اس کو آپ کو لگانے کا بھی طریقہ اچھے طریقے سے بتاؤں گی اس کو آپ کو سمپلی ہاتھ سے ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کو ہاتھ سے لے کے آپ کو پورے بالوں میں اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اچھا یہ ریمیڈی گلز اور بوائز دونوں کے لیے ہے آپ دونوں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بوائز جن کے گنجہ پنا چکا ہے جگہ جگہ سے بال جھڑ چکے ہیں یا بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے یا سر پہ گروت ہی نہیں ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد آپ واش کر لیجے